جب بھی رمضان کا پاک مہینہ آتا ہے تو سب کے دلوں میں خیال آتا ہے کہ ہر انڈین ادھکار جو مسلمان ہیں کیا وہ بھی روزے رکھتے ہوں گے ان سوالوں کے جوابات کے لئے آپ کے لئے ویڈیو لائیں شروع کرتے ہیں ویڈیو دس مشہور وہ کون سے ادھکار ہیں جو روزے رکھتے ہیں شروع کرتے ہیں ویڈیو نمبر ایک ویون جسینہ ویون جسینہ مشہور معروف بارتی ادھکار ہیں یہ ایک عیسائی گھر میں پیدا ہوئے جس کے بعد اللہ تعالی نے ان کو ادایت دی اور وہ مسلمان ہوئے 2019 میں انہیں اسلام قبول کیا ان کا کہنا تھا اس سال کے روزے رکھتا ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں اور اس سب سے میرے دل کو سکون ملتا ہے نمبر دو یہ بھی ایک مسلمان ادھکارہ ہیں یہ ایک مشہور معروف ترین ادھکار ہیں بارتی یہ ان کو کئی بار افطار پارٹی میں بھی دیکھا گیا ہے اور ہر رمضان میں سب کو مبارک بات بھی دیتی اس کے بعد ہے جی سنہان ایک بارتی ٹی وی اور فلمی ادھکارہ ہیں یہ بھی ایک مسلمان ادھکارہ ہیں آج سے چند سال قبل اللہ تعالی نے ان کو ادایت اتا فرمائی جس کے بعد انہوں نے شعبز انڈسٹری کو چھوڑ کر اسلام کے لئے وقت فرنے کا اعلان کیا یہ پہلے بھی فلم اور ڈراما میں کام کرنے کے باوجود روزوں اور نماز کا اتمام کرتی تھی اللہ تعالی ان کو ادایت نصیب فرمائی انہوں نے عمرہ بھی کیا ہوا ہے نمبر چار ہیں جی آمیر خان آمیر خان ایک مشہور معروف بارتی ادھکار ہیں جو کسی دارف کے متاج نہیں انہوں نے یہ بھی ایک مسلمان ادھکارہ ہیں انہوں نے بھی عمرہ کی صحادت اصل کر رکھی ہے اور یہ بھی روزوں کا اتمام کرتے ہیں کئی افطار پارٹی میں بھی شرکت کرتے ہیں اکثر اور ان سے پوچھا گیا جب کہ آپ روزے رکھتے ہیں انہوں نے کہا میں بقاعدہ روزوں کا اتمام کرتا ہوں اور نمازیں بھی پڑھتا ہوں نمبر پانچ یہ ایک مشہور بارتی ادھکارہ ہیں یہ بھی ایک مسلمان ہیں بارتی میڈیا کے مطابقے فلموں اور ڈراموں میں کام کے بہوجود روزوں کا اتمام کرتی ہیں اور ساتھ نماز بھی پڑھتی ہیں یہ روزے رکھتی ہیں ساتھ اچھے سے کاموں میں سا لیتی ہیں نمبر چھے شارو خان یہ ایک مشہور بارتی فلم انڈسٹری کے مشہور معروف ادھکار ہیں ان سے انٹریو میں پوچھا گیا تو انہوں نے بلا ججج جواب دیا کہ میں روزے رکھتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ پورے روزے رکھوں کبھی ایسا موقع آتا ہے کہ نہیں رکھ پاتا جس کا دکھ ہوتا ہے اور یہ بھی کہ انہوں نے عمرے کی سہادت بھی اصل کر رکھی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ میرے بچے بھی روزے رکھتے ہیں تو یہ بقاعدی سے اتمام کرتے ہیں روزوں کا اور نماز بھی پڑھتے ہیں سبت نمبر ساتھ پہ ہیں گورہان یہ ایک بارتی مسلمان ادھکارہ ہے یہ بوس کا سلانہ ایوارڈ بھی جیت چکی ہیں یہ پانچ وقت کی نماز پڑھتی ہیں اور رمضان میں روزے بھی رکھتی ہیں انہوں نے عمرے کی سہادت بھی حصل کی ہوئے اور یہ بقاعدی سے اپنی اسلامی تعلیمات پر عمل کرتی ہیں اور روزوں کا اتمام بھی کرتی ہیں اپنے مذہب سے لگاؤ رکھتی ہیں اور ان کی کئی افتاج پارٹی کی تصفیریں اور ویڈیو بھی وائرل ہو چکی ہیں جس سے اندازہ لگائے جا سکتا ہے کہ یہ بھی روزوں کا اتمام کرتی ہیں اس کے بعدیں آنمبر آٹھ ہنہان ایک بارتی مشہور ادھاکارہ ہیں جو ٹی وی اور فلموں کی ادھاکارہ ہیں ان سیکنٹریوں میں پوچھا گیا کہ آپ روزے رکھتی ہیں تو انہوں نے بتایا کہ میں روزے پابندی سے رکھتی ہوں اور نماز بھی پڑھتی ہوں اور میں روزہ رکھ کے ایکسرسائز کرتی ہوں اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرتی ہوں اور انہوں نے عمرے کی سعادت بھی حصل کر رکھی ہے نمبر نو راکھی ساونت راکھی ساونت ایک مشہور و معروف بارتی ادھاکارہ ہیں انہوں نے حالی میں اسلام قبول کیا اور عادل کے ساتھ نکاح کر کے شادی کر لی ان کا یہ رمضان کا پہلا رمضان مبارک مہینہ ہے انہوں نے انٹریو میں بتایا کہ میرے لئے روزے رکھنا آسان نہیں ہوگا میں کوشش کروں گی کہ روزے رکھنے کی اور ان کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی جس میں افطار کرتے ہوئے ان کو دیکھا جا سکتا ہے اور ان سے پوچھا گیا کہ روزہ کیسا گزرا تو انہوں نے بتایا نہ بھوک لگی نہ پیاس لگی اور ساتھ ہی فیروز بھائی کا شکریت جا کیا اور جو مجھے سیری کراتے ہیں نمبر دس سلمان خان ان کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے ایک جانی پیچانی مشہور شخصیات جو بولی فٹ فلموں کے سٹار ہیں یہ رمضان میں مسلمانوں کو مبارک بات بھی دیتے ہیں اور افطار پارٹی میں بھی شرکت کرتے رہتے ہیں ان سے کسی نے سوال کیا تو کہ آپ روزے رکھتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا جی میں روزے رکھتا ہوں بقائدگی سے روزے رکھتا ہوں اور یہ انہوں نے عمرے کی بھی سعادت اصل کر رکھی ہے